آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر گود لگ اپ سوٹ کے ایک اور فنکشن کے بارے میں ہم بات کریں گے 2021 کے لیٹس گود لگ اپ سوٹ کے بارے میں یہاں پر میں یوز کروں سامسنگ گلیکسی اے فیفٹی ٹو اور اس سمارٹ فون کے بارے میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے جاتے ہیں گود لگ کے فولڈر میں اور یہاں ہمارا میں اپلیکیشن ہاففلی اے لوڈڈ ہوگی آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیمسنگ کے گوڑ لگ ایپسوٹ میں تاس چینجر کے بعد میں ہمارا تاس چینجر کا چلے گیا لوگ سٹار ہے کلک قویق فیس آرائیٹ تو یہاں سے تاس چینجر کو ریموف کر دیا ہے یہاں پر نہیں آ رہا ہے یہاں پر بھی نہیں ہے کوئی نہیں کچھ اور چیز پکڑ لیتے ہیں یہاں پر لوگ سٹار قویق سٹار یہ سب تو ایک قویق سٹار کا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا کچھ نیا ہے ٹونٹی ٹونٹی ون کے لیٹسٹ ایپی کے اپ ڈیٹ میں یہاں پر ہم جاتے ہیں اس کے اندر سے ٹرن اون کر دیتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے ویزیبیلیٹی آف انڈیکیٹر آئیکن اب یہاں پر اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں اس کے اوپر ہے پہلے نیٹ ورک انفرمیشن ہوم سکرین اوکے تو یہاں پر تین چیز ہمیں دی ہوئی ہے نیٹ ورک کی انفرمیشن دینے کے لیے کہ جو نیٹ ورک کی انفرمیشن ہے یہ ہمیں ہوم سکرین پر ملنے سے یہ میں نے انیبل کیا ہوا ہے اگر میں ڈیسیبل کر دوں ہاں تو پھر جو ہمارا ہوم سکرین ہے یہاں پر نیٹ ورک کی انفرمیشن نہیں آئے گی لائک ابھی تو میں نے فلائیڈ موڈ لگا ہوا ہے بٹ نیٹ ورک کی انفرمیشن یہاں پر نہیں آنے والی ہے تو اس طریقے سے کام کرے گا اسی طریقے سے لوگ سکرین اور ایچ پینل ایکسٹینڈ پینل یعنی کہ اگر ہم اس کو پورے طریقے سے آن کر دیں گے تو نیٹ ورک کی جو انفرمیشن ہے یہاں پر وزیبل نہیں ہوگی تین چیزیں میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ آئیکن کی انفرمیشن ہے لائک آپ کوئی آئیکن لائک میں بھی یہاں پر جو ہے فلائیڈ موڈ میں لگا ہوا ہے اگر میں یہاں پر فلائیڈ موڈ کا دھونتا ہوں اور اس کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں میرا ارو پلین موڈ کا تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ جو ارو پلین موڈ ہے وہ لگا ہوا ہے سٹل ایکٹیویٹی ہے بٹ یہاں پر شو نہیں کرنے والا دیکھو یہاں ایکٹیویٹی ہے بٹ شو نہیں کرے گا جیسی میں سے جو ہے واپس ایکٹیویٹ کر دوں تو یہاں پر شو ہونے لگے گا تو یہ بھی کافی صحیح ہے اور یہاں پر کافی سارے آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں لائک ایج ڈی پلس نیٹ وکس کے سگنلز الام وولیوم وائ فائی بیٹری آئیکن بیٹری آئیکن کو بھی ہم جو ہے ریموو کر سکتے ہیں ایف وان ٹو این ایف سی بلوتو ڈاٹا سیور لوکیشن پاور سیور اینڈ وی پی این ان سبھی آپشن کو آپ اپنے اکورڈنگ ہائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کلوک سیٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے اگر ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر یہاں پر پی ایم شو ہونے لگے گا جو کہ بھائی اب وہ میرے خیال سے نہیں ہوتا یہ پہلے بھی نہیں تھا جو کہ اب آگیا ہے اور میرے خیال سے کافی صحیح فنکشن ہے مطلب بھائی میں اس کو کافی بھی زیادہ مس کرنا تھا یہ آپ پورا ایکسپینڈ بھی کرتے دونوں تو بھی نہیں شو کرتا کہ مطلب پی ایم ہے اب کافی لوگوں تو اندازہ لگا ہے دن ہے تو بھائی پی ایم ہے میرے کو کافی زیادہ بچپن سے ہی ابھی طرح کی سٹل میں سمجھ نہیں پاتا ہوں تو میرے لئے یہ یوسفل ہے یہاں پر پی ایم شو ہوگا اور رات میں ایم شو ہوگا جو ہوتا ہے جس طریقے سے اور یہاں پر ایک چیز اور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر لائک میڈ میں کر سکتے ہیں میڈ میں یہاں پر شو نہیں ہوگا بکوز یہاں پر ہماری پنچ اول ہے رائٹ میں کریں گے تو ان جو پہلے آتا تھا رائٹ میں اس طریقے سے شو ہوگا میرے خیال سے یہی پوزیشن میری خیال سے بیٹر ہے بکوز یہاں پر نوڈیفیکشن آئیں گے زیادہ اور یہاں پر نہیں آتے تو زیادہ نوڈیفیکشن تو یہاں پر بیٹر ہے پری ایم بھی شو ہو رہا ہے پردان منتری خیر کوئی بات نہیں یہاں پر شو نوڈیفیکشن بائی لیٹس اپ ڈیٹ اینڈ یہ فنکشن میرے کو نہیں پتا کیسے کام کرے گا یوز سیکشن اس کے بارے میں بات میں پتہ لگا ہوں گا اور بات میں بتاؤں گا ابھی میرے کو نہیں پتا شو کوئی بٹن گریڈ اب یہ کیا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا یا یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے چینج دا کوئی پینل گریڈ ان مور منیو اون کوئی پینل میں بھی یہاں پر گریڈ کا آپشن آ جائے اینڈ تیو بھی گو یہاں پر بھی گریڈ کا آپشن آ چکا ہے نیرو وائٹ بھائی یہ فنکشن کافی کمال کا ہے یہ میرے خیال سے ایک سیمسنگ نے سب سب زیادہ بڑی اگر ہم بھائیڈ پر کر دیتے تو یہاں پر کافی کم ہو گیا ہے اینڈ نیرو پر کر دیتے تو بھائی کافی سارے آ چکا ہے look at that مطلب بھائی صاحب یہاں پر بھی ہم گریڈ چینج کر سکتے ہیں انڈرو 11 کے اندر فائنلی فائنلی یہ آپشن ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی ساری گریڈ آگئی مطلب کتنی ہے یہ سکس انٹو تھری کی ہے تو بھائی کافی صحیح ہے یہ جو فنکشن ہے میرے خیال سے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے حساب سے جو اس کر سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگ اس سے کافی زیادہ اپسیٹ ہوئے دے جب یہ چیز نکل گئی تھی تو فائنلی یہ چیز آ چکی ہے and hopefully آپ کو یہ چیز تو بھائی کافی بڑے لگی ہوگی میرے تو بہت زیادہ بڑے لگی ہے یہاں پر لاسپ اپشن دیکھنے کو ملتا ہے open quick panel directly and یہ کیا چیز ہے یہ دیکھتے ہیں اوکے اسے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ایکٹیویٹ کیلئی کے رائے اے بھائی ایکٹیویٹ ہونا یہاں پر ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اب یہ چیز بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے اب suppose اتنا ایریہ کیونکہ میں نے اتنا سلیٹ کر رہا ہوا ہے آدھا ایریے سے quick settings open ہوگی and آدھے ایریے سے اس ایریے سے notification open ہوگی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کر کے اگر ہم یہاں سے swipe کرتے ہیں تو جو ہمارا notification panel ہے normally وہ open ہوتا ہے and اگر ہم یہاں سے پورا open یہاں سے کرتے ہیں تو جو پورا notification panel ہے وہ open ہو جائے گا like that and یہاں پر quick settings کا نام دیا ہوا اس کو and آپ اس کی جو position ہے وہ بھی change کر سکتے ہیں اپنا recording یہاں پر اگر notification بلند رکھنا چاہے یہاں پر ہماری complete settings رکھنا چاہے depending on you to left end user or right end user and اس کا جو area آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں like اگر کونے سے notification چاہتے ہیں کونے سے notification اگر یہاں سے پورا پورا جو quick settings ہے open ہو جائے گا اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں which is great i guess and کافی صحیح چیز ہے بھائی ہے and hopefully یہ بھی کافی زیادہ useful ہون مال ہے کافی زیادہ لوگوں کے لئے بھائی میرے کو جو grid کا فنکشن ملیا یہ یہ مجھے کافی زیادہ بڑے لگا look at that یا مطلب یہ جو چیز میں کافی زیادہ miss کر رہا تھا and finally اس کو ہم change کر سکتے ہیں which is great and hopefully آپ کو یہ جو ویڈیو ہے کافی زیادہ پسند آئے ہوگا and ویڈیو چھ لگتا ہے تو like کر دینا share کر دینا چینل پھنے ہو تو بھائی سبسکرائب کر دینا ملتا ہوں آپ سے کسی ایسی اگلی انٹریسٹنگ ویڈیو میں see you in my next video